آج کی پریس کانفرنس آل جمہور کشمیر پنچائٹ کانفرنس کے بینر کے نیچے تمام ہمارے ڈی ڈی سی چیئر پرسنز جو ہمارے صوبہ جمہور کے ہیں وہ آج یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں ایشو یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے جو ایک یونی لیٹرل مو چلایا گیا ہے کہ ڈی ڈی سیز کو امپاور کرنے کی خاطر ہم سرکار سے اور ایل جی صاحب سے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ڈی ڈی سی جو ہے یہ کوئی الگ سے طوفان نہیں ہے یہ صرف پنچائٹی رائے سسٹم کا ہی ایک طائر ہے کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے ہم سرکار کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ڈسٹرک ڈی 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 سیز کو امپاور کرنے کی خاطر یا ان کا پروٹوکول یا سٹیٹس تیہ کرنے سے پہلے سرکار کو فرسٹ ٹائر پنچائٹی رائے سسٹم سے شروع کرنا پڑے گا جس کو پنچائٹ حلقہ کہتے ہیں اور سیکنڈ ٹائر بلاک ڈیویلپمنٹ کونسلز آج ہماری یہاں پر یہ میٹنگ اور پریس سے جو ہم بھی بات کر چاہتے ہیں اس کے ذریعہ ہم سرکار کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی امپاورمنٹ کا جو بھی فیصلہ سرکار کرے گی اس سے پہلے فرسٹ ٹائر کا کیا جائے پھر سیکنڈ ٹائر کا کیا جائے اس کے بعد تھرڈ ٹائر کا کیا جائے اور اٹانموس پاورز جو ہیں بلاک ڈیویلپمنٹ کونسل کی جو ہے وہ ڈیفائن کی جائیں پنچائد حلقہ کی پاورز جو ہے اٹانموس وہ ڈیفائن کی جائیں ہم اس پولٹیکل مافیا کو برداشت نہیں کریں گے اپنے سسٹم کے اندر آپ کو یاد ہوگا پوری دنیا کو معلوم ہے جمہو کشمیر کی تمام عوام کو معلوم ہے سرکار کو بھی پتا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے اندر جب پہلے چرن کے فرسٹ ٹائر کے چناہو جب پنچائدز کے جمہو کشمیر کے اندر ہوئے تھے اس وقت ان تمام پولٹیکل پارٹیز نے ان چناہو کا بائیکارٹ کیا تھا دوزار انیس کے اندر جب سیکنڈ ٹائر کے چناہو ہوئے جن کو بلاک ڈیولپمنٹ کونسلز کہا جاتا اس وقت بھی ان پولٹیکل پارٹیز نے اس کا بائیکارٹ کیا تھا آج دوزار بیس اور اکیس کے اندر جب یہ کمپلیٹ جاب لیس ہو چکے تھے ان کی اسمبلی کے دروازے بند ہو چکے تھے ان کی کونسلز کے دروازے بند ہو چکے یونین ٹائٹری بننے کے بعد چیئرمین بننے کے دروازے بند ہو چکے اور انہیں دوڑ لگا کے ہمارے پنچائیٹی رائے سسٹم کے اندر یہ لوگ گس گئے ہیں اب اس کو لوٹنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ستر سال سے ان لوگوں نے اس ریاست کو لوٹا ہے ہم اس ریاست کی ایڈمنسٹریشن کو گورنمنٹ کو اور آنریبل ہومنسٹ آف انڈیا کو پرائم منسٹر صاحب کو یہ یاد دلوانا چاہتے تھے چاہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جمہو کشمیر کے سکرپٹ پولٹیکل مافیا سے آزادی دلوائیں گے اور آج اس وقت جس وقت ان تمام لوگوں نے اس پنچائیٹی راج کا بائیکارٹ کیا تھا اس وقت ہم لو اور آپ کے وعدہ پر کھڑے ہو کے ہم نے یہ چراؤ لڑا تھا اور آج جب حالات ٹھیک ہو گئے آج دوارہ سے اسی پولٹیکل مافیا کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اور جمہو کشمیر کو پھر جو ہے لوٹ کی طرف دکیلا جا رہا ہے ہم یہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے اس پولٹیکل مافیا نے جمہو کشمیر کے اندر چاہے کوئی بھی پارٹی ہو میں تمام پارٹیز کی یہاں پر بات کروں گا انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ یہاں پر لوکل گورننگ انس انسٹیوشنز یہاں پر پنچائتز کبھی وجود میں آئیں کبھی امپاور ہوں تب ہی ان لوگوں نے ہمیشہ اس انسٹیوشن کا بائی کارٹ کیا اور انہیں اس الیکشن میں پارٹسپیٹ نہیں کیا اب جب کہ اب ہماری مطالبہ یہ چیز ہے کہ ہم سرکار سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سرکار نے یونی لیٹرل لیول پر اسی ایک طائر کو امپاور کرنے کی کوشش کی تو جمہو کشمیر کے اندر تمام پنچائتز جو ہے ایک ایجیٹیشن جو ہے انٹائر جمہو کشمیر کے ان لوگ نہیں ہوگا ہم کسی بھی صورت میں اپنے اس انسٹیوشن کو اس انسٹیوشن کی خاطر ہمارے پنچائت لیڈرلان نے بہت بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں ہمارے بیس لوگ شہید ہوئے ہیں جمہو کشمیر میں پنچائتی نظام قائم کرنے کی خاطر بیس سرپنچ ہمارے شہید ہوئے ہوئے ہیں ہم ان لوگوں کی شہادت پر ان لوگوں کو یہاں پر جو ہے چوریاں اور ڈاکے نہیں ڈالنے دیں گے